امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں وقال تعالی اینما تكونوا يدرکكم الموت ولو كنتم في بروج مشیدا صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موتوا قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه كما تحب وطرد عدد ما تحب وطرد یا کریم معزز سامعین حضرات علماء کرام دوست وزرگو پردنشین مائیں اور بہنیں رب زلجلال کا ایک اتل فیصلہ یہ ہے جس کو بھی زندگی دی ہے وہ رب اس کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے اتارتا رہے گا تا قیام قیامت اسی لئے کہا کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایسی حقیقت ہے آج دنیا کا ہر فرد و بشر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ موت آنی ہے آتی ہے ایسی حقیقت ہے جس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی نہ کوئی کیا ہے نہ کر سکے گا کسی شاعر نے خوب کہا کسی کا کمدنگی نے پنام ہوتا ہے کسی کا کمدنگی نے پنام ہوتا ہے کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے عجب یہ فانی سرا ہے کہ جس میں شام و سہر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ان کی ایک امتی نے کہا ہے دعوت علیہ السلام رب زلجلال کہ آپ محبوب ہیں لانلے ہیں نبی ہیں لہٰذا اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ میری موت سے تین دن پہلے مجھے اطلاع ہو جائے امت کے لئے تین دن پہلے اطلاع ہو جائے اللہ اپنے بندوں کو با خبر کر دے تاکہ بندہ کچھ تیاری کر کے کچھ پڑھ پڑھا کر کے کچھ اللہ کا ذکر کر کے مغفرت کی دعا مانگ کر دنیا سے جائے حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے اللہ تیرے بندے اس قسم کی درخواست کرتے ہیں رب زلجلال نے فرمایا یہ دعوت علیہ السلام یہ بندے اتنے بھولے اتنے ایسے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ساٹھ سال ستر سال اس زمانے میں تو اور زیادہ عمر ہوا کرتی نہیں اتنے دنوں اتنے سال ان کو دینے کے باوجود جو وہ اپنے رب سے اپنا تعلق نہ جوڑ سکے تین دن میں کیا ہو جائے گا جمعہ کے لئے آزان دی جاتی نماز کے وقت بھی مقرر ہے کی نہیں اور امام صاحب اگر مقرر ہیں تو گاؤں کے وہ نوجوان وہ مسلمان دعوت و مسلمانی کا ہے میرا لیکن انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب تو وہ قرر ہیں تقریر میں لمبا ٹائم کھینچیں گے لہٰذا اتنی جلدی جانے کی ضرورت کیا ہے جب معزن صحابت جمعے کے خدوے سے پہلے جو ازان دیں گے اس کے بعد ہم پہنچ جائیں گے اس سے پہلے پتہ نہیں ہزاروں کام میں آدمی لگا رہتا ہے نام مسلمان ہے کام دیکھئے کیسا ہے اللہ کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِسَّلَاةٍ يَوْمِ الْجُمْوَةِ فَسْعَوْ عِلَى ذِكِّرِ اللَّهِ وَغَرُ الْبَرِیْعِ اللہ کہتے ہیں جب وہ ازان جمعے کی ازان دے دی جائے تو کارو بار تجارت زراعت کو سب کچھ چھوڑو اور دھوڑو کس کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف اور ہم کیا منٹلیٹی بنا لیے میں امام صاحب چونکہ لمبی تقریر کرتے ہیں تقریر میں جا کر حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں لہٰذا خدبہ جب شروع ہوگا تب جا کے پہنچ جائیں گے دیکھئے یہی دنیا میں دنیا ہی کے اندر رہتے ہوئے دس پندرہ منٹ آدھے گھنٹے کا وقت اللہ کے ذکر کے لیے اور نبی کے فرمان کے مطابق اولے وقت میں پہنچنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کیونکہ یہ امید لگا بیٹے ہیں کہ امام صاحب کی تقریر لمبی ہوتی ہے کیا ضرورت پڑی ہے جا کر دین کی باتیں سنیں جو انسان اس دنیا کے اندر اتنا کاہل اور سست بنا ہوا ہے آخرت کے اعتبار سے کیسے وہ چاک و چوبند ہو جائے گا بولیے تو یہ عمر اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اللہ کے ذکر میں رہیں کوئی لمحہ ہمارا ذکر اللہ سے خالی نہ جائے بہرجہ کے باش خدا رہاں غافل مباش جہاں کہیں رہو اللہ کے ذکر کے ساتھ رہو یہ اللہ کہتا ہے لیکن ہم غیبت میں چغلی میں اس پر اتحام اس پر الزام اس کے پیچھے غیبت اس کے ترقی پر مجھے رشک اس کے ترقی پر حسد اور حص یہ ساری چیزیں کلمے والے کو تباہ کر رہی ہیں اور یہ کلمے والا سوچ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام انجام دے رہا ہوں یاد رکھو مسلمانوں بزرگو دوستوں اور جوانوں علاودین صاحب ہم سے پہلے گئے ہیں ان کے بعد ہماری باری ہے کب ہے اللہ ہی جانتا ہے تو جو باری آنے والی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ایک ایک لمحے کو ایک ایک سیکنڈ کو ہم کو چاہیے کہ بڑا قیمتی بنائے اور قیمتی بنے گا اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے اس کے یاد میں ہم اتنگوش رہے چلتے پھرتے اڑتے بیڑتے سوتے جاگتے معاملات کرتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے ہر معاملے میں ہم شریعت متحرہ رب زلجلال کی مرضی کو اپنے سامنے رکھیں اس کی مرضی ہے تو وہ کام کرے اس کی مرضی نہیں تو وہ کام نہ کرے اس لئے کہ اس کی نامرضی والا کام ہمیں ہمارے لئے آخرت میں نقصان دے بننے والا اس قبر کے اندر ہم جانے والے ہیں جہاں منو منوٹی کے نیچے ہمیں دبایا جائے گا میں کسی کو داب رہا ہوں مٹی ڈال کر کے کوئی مجھے بھی دابنے والا یہ استہزار یہ ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے آج میں دفن کرنے آیا ہوں مجھے بھی کل کوئی دفن کرنے آئے گا اور میں نے دنیا میں وہ عورت بھی سوچے غور کرے مرد بھی سوچے غور کرے اس دنیا کے اندر جو جا آیا ہے آئی ہے وہ اپنے قبر کے احوال کو حشر کے حالات کو بنانے اور سوارنے کے لئے آئے ہیں اگر ہم نے اسی دنیا میں نہیں بنایا اپنے قبر کو جنت کی کیاری نہیں بنوائی اپنے آخرت کو کامیاب آخرت نہیں بنایا ہم سے بڑا بے عقوب دنیا میں کوئی نہیں حضور نبی کریم سیدین عالم نے فرمایا القبر روزت من ریاز الجنت او حفرت من حفر النار قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے سرور کونین رسول السقلین نبی الحرمین جد الحسن والحسین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب انسان جاکنی کے عالم میں آتا ہے دو فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ باراتی کی شکل میں بہت بڑا جمع غفیر فرشتوں کا آتا ہے اگر نیک روح ہے ایمان والا روح ہے ایمان والی عورت کی روح ہے تو اس کے سامنے خوبصورت شکل میں دو فرشتے آتے ہیں اور دونوں کے دونوں بیڑھ جاتے ہیں سرحانے اور اس جاکنی کے عالم میں جو انسان پڑا ہے اب کہ تب دنیا سے جانے والا رخصت ہونے والا ہے تا حد نظر اس کی فرشتوں کا جمعورہ آتا ہے بارات کی شکل میں اسے لے جانے کے لئے اللہ کے رسول سید عالم نے فرمایا ویرے صحابہ وہ لوگ انتظار کرتے ہیں ملک الموت کا جب ملک الموت آتے ہیں تو ٹھیک این اسی وقت آتے ہیں جس وقت تک اللہ کا فیصلہ تھا نہ ایک منٹ پہلے نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد نہ ایک لمحہ ادھر ہونے دے گا فرشتہ نہ ایک لمحہ جتنا سیکنڈ جتنا منٹ جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اتنی سیکنڈ اتنی منٹ اور لمحے کے اندر اس کی دنیا فادار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا پڑے گا ہم چاہے رک جانا نہیں رک سکتے ہیں نہ ڈاکٹر رک سکتا ہے نہ دولت ہماری رک سکتی ہے نہ کوئی عمل ہمارا ہمیں رک سکتا ہے اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اسی وقت اس کو جانا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ خوبصورت فرشتے ملک الموت آتے ہیں اس کی روح کو نکالتے ہیں اور یہ فرشتے جنت سے معتر کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس میں اس کی روح کو نکال کر لپیتے ہیں اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھایا رسول اللہ اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ پر ایمان رسول پر ایمان سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا مرد یا زندگی گزارنے والی عورت ہیں اس کی روح کو بڑی آسانی سے نکالا جاتا ہے یہاں تک فرمایا کہ جیسے گھڑا ہو اس کے اندر پانی ہو اس کو لڑکایا جائے تو پانی بغیر کسی پیچ و خم کے بڑے آسانی سے بہ کر چلا جاتا ہے اس پاک روح اس نیک انسان کی روح کو اللہ کے فرشتے بڑی آسانی سے نکالتے ہیں اور جنتی معتر کپڑے میں لپید کر کے آسان کی طرف سعود کرتے ہیں پھر آسان کے فرشتے کھولے جاتے ہیں دروازے اور ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا تیرا آنا مبارک پہلے آسمان تک پذیرائی ہوتی ہے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں تیسرے آسمان اسی طرح ساتھویں آسمان تک اس کی پذیرائی ہوتی ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے ورشتے استقبال کرتے ہیں اللہ اسے خوش آمدید کہتے ہیں لہٰذا خوشتے سے اللہ کہتے ہیں خوشتوں اس کو لے جاؤ اس کی روح کو لے جاؤ اس کے جسم کے اندر رکھ دو افرشو لہ الجنہ اس کو جنت کا بچھونا دے دو وعربسو لہ الجنہ جنت کا لباس پہنا دو اور بڑی راحت کے ساتھ اسے وہاں سلا دو جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے کہا جاتا ہے ڈرتا ہے گھبراتا ہے خوشتے کہتے ہیں گھبرامت یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اگر تُو خدا کا دشمن اور باغی ہوتا اللہ کے رسول کا اللہ کا باغی ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ بنتا چونکہ تُو نیک تھا صالحین میں سے تھا علماء سے محبت کرنے والا تھا اس طرح نبی سے محبت کرنا دین علماء سے محبت کرنا دین اس لیے کہ نیابتِ رسول انجام دینے والے علماء ہوتے ہیں آپ نے ایک جگہ فرمایا کسی نے اگر کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا کسی نے اگر اسے بغاوت کی گویا کہ اس نے مجھ سے بغاوت کی اور وہ اللہ کا باغی ہے بہرحال اس نیک روح کو ڈالی جاتی ہے لاکر جسم کے اندر اور پھر اسے جنت کا کپڑا اور جنت کا لبا جنت کا بچھونا دیا جاتا ہے اور پھر فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروض ایسے سو جا جیسے شب زفاپ نے پہلی رات میں دلہن کو دلہ پسند آ جانے کے بعد دلہن کو چین کی نین آتی ہے تیرے رب نے تجھے پسند کر لیا ہے لہٰذا چین کی نین سوتا رہو کب تک سوئے گا جب تک قیامت آنا جائے یہ اس کو اللہ کے طرف سے انتظام کر دیا جاتا ہے جنت کی گھڑکی کھول دی جاتی ہے تھنڈی تھنڈی بھینی بھینی خوشبو ہوایں آتی ہیں اور آرام سے قیامت تک سوتا رہے گا برخلاف اس باغی اور دشمن خدا رسول کے نافرمانوں کا انجام اتنا خطرناک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے دو آتے ہیں اور کریہ المنظر کریہ بدشکل ان شکل میں ایک دو فرشتے آتے ہیں کالے بھجنگے آنکھیں بتایا نیلی نیلی آنکھ ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس قدر خوفناک انداز میں نظر آتے ہیں کوئی آدمی دیکھے تو گھبرا جائے اور ان کے ساتھ اسی طرح باراتی کی شکل میں اور بھی فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے اس کے سرانے بیڑھ جاتے ہیں اور پھر فرشتے انتظار کرتے ہیں ملک الموت کا ملک الموت آتے ہیں اس کی روح کو نکالا نکالنے کے لیے جب تیاری کت کرتے ہیں رویت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی روح نکلنا گوارہ نہیں کرتی اس کے جسم کے اندر الگ الگ جگہوں میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی روح کو جبرن اس کو نکالا جاتا ہے آپ نے فرمایا جیسے کوئی چھوری ہو دو دھارہ چھوری اس چھوری کا دھار ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو اور اس پر ایک اونی کپڑا لپیٹا جائے اور پھر اونی کپڑے کو بھیگو دیا جائے ایک آدمی اونی کپڑے کو ادھر سے پکڑے دوسرا چھوری کے دستے کو پکڑے کھینچنے پر جس طرح ادھر دے ہوئے اونی کپڑا نکلتا ہے اس کی روح کو جبرن نکالا جاتا ہے اور پھر بدبودار ٹاٹ میں جہنم کے لپیٹ کر کے آسمان کی طرف لیے چلتے ہیں آسمان کے پاس پہنچتے ہی آواز لگاتے ہیں تو لعنت اس پر بھیجی جاتی ہے اور کہتے ہیں تیرا آنا نامسائد ہے لہٰذا تجھے تجھ پر لعنت ہو لہٰذا اس کی پذیرائی اس کا استقبال نہیں کیا جاتا اللہ کہتے ہیں اپھرشو لہو النار اس کو جہنم کا بیچھونا دے دو والبسو لہو النار جہنم کا کپڑا دے دو اور اس پر اسی پہال میں رہے گا لہٰذا اس کی روح کو جسم تو ہم لے کر دفن کر دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہی اس کا گھر ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا معاملہ کیسے منظر ہو جاتا ہوگا اللہ ہی بنانے والا پیدا کرنے والا خالقِ عرض و سما کل مالکِ کل کائنات وہی اسی کو معلوم ہے قیفیت بہرحال اس کی روح کو ڈالی جاتی ہے اور پھر فرشتے سوال کے لیے آتے ہیں جواب تو دے ہی نہیں سکتا لہٰذا اس پر عذاب کے فرشتے مسلط کر دیا جاتے ہیں جہنم کے بچھونے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ لباز بھی جہنم کا پہنا دیا جاتا ہے اور پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تو خوش خوش ہوتا ہے کہتے ہیں ورشتے یہ تیرا ٹکانہ نہیں اگر تو خداکار اس کے رسول کا فرما بردار بنتا اللہ کو راضی کرنے والے آمال دنیا سے کر کے آیا ہوتا تو یہ تیرا ٹکانہ ہوتا لیکن یہ تیرا ٹکانہ ہمیشہ کیلئے بند ہے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے گرم گرم ہوائیں چلتی ہیں گرم لباس میں تڑپتا ہے بلاخر اسی حال میں آخرت یوم قیامت کے دن تک پڑھا رہے گا دوست وزرگو ہمیں اور آپ کو اپنی دنیا کے زندگی کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس حال میں ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کر کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی لئے قرآن میں سورہ ملک کے اندر حرماتے ہیں تبارک اللذی بیدیہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيِّن قَدِيرُ کہ وہ اللہ جس کے قبضِ قدرت میں ساری کائنات ہیں وہ اللہ جس کے قبضِ قدرت میں پوری کائنات ہیں اللذی خلق الموت جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے وَالْحَيَاتَ حَيَاتَ کو بھی پیدا کیا ہے کاہے کے لئے پیدا کیا تاکہ آزمائیں جانچیں امتحان لیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کا کرنے والا ہے یہ موت حیات ہمیں جو دی گئی ہے عیش و آرام کے لئے نہیں بلکہ عیش و آرام کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کرنے کے لئے اصل تو مقصد اس کی عبادت ہے اس کے زمن میں کھانا بھی ہے تھوڑے اوقات آرام بھی کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اصل مقصد اس کے رضا والا اس کی پسندی پسند اس کے پسند والا کام ہمیں کرنا ہے آج ازان ہو رہی ہے جرچہ گھروں میں پڑھنے کا حکم بھی تھا علماء اکرام نے مفتیان اعزام نے اجازت دے رکھی تھی ہمیں اجازت کے مطابق عمل بھی ہم نے کیا آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اگر گھر میں ہیں تو مسجد کو اپنا مسکن بنائیں ذکر اللہ میں ہمیں تنگوش رہیں صبح سوئے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ سوئیں اسی کو یاد کر کے سوئیں اٹھے تو اسی کو یاد کر کے اٹھیں اس لئے کوئی اتنا بڑا باکمال اس قدر پاورفل اس قدر طاقتور ذات ہے اللہ کی طاقت ذات کہ آج ہمیں روزانہ مارتا بھی ہے روزانہ جلاتا بھی ہے کبھی کبھی اس کی قدرت پر غور کرو اس کی ذات پر نہیں قدرت پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو روزانہ ہمیں مارتا ہے اسی لئے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بی اسمی کا اموتو اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں سونا ہم کہتے ہیں وہ موت ہی تو ہے اللہ تعالی ہمیں موت دے کر پھر زندہ کرتا ہے وہ چاہے تو اسی حال میں سانس کے سلسلے کو منقطع کر دے اور ہماری روح نکل جائے اور ہم موت کے موہ میں چلے جائیں لیکن کرم ہے اس کا حساب ہے اس کا فضل ہے اس کا کہ وہ ہمارے ساتھ اتنے کرم اور فضل کے معاملے کیے ہیں اس کے مطابق اس کا شکر گزار بننا چاہیے اور شکر گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے لئے اس اللہ کی عبادت میں ہم لگیں کم از کم فرض کی ادائی اور سنن و نوافل کی ادائی تو ضروری سمجھیں رویت میں آتا ہے کل قیامت کے دن نماز کی پوچھ ہوگی ایک فرض کے ادا نہ کرنے پر موجوانوں بزرگوں میری ماں اور مہنوں ذرا غور کرو اس بات پر کہ ایک فرض کی ادائی اگر ہم سے چھوڑ گئی ہے ایک فرض کی اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے ستر نوافل لا پھر تیرے اس ایک فرض کی بھرپائی ہوگی زہر کے چار ہی رکعات تو فرض ہیں ہم نے زہر کے چار ہی رکعات نہیں پڑے ہیں نفل تو چھوڑیے نفل وہ کم پوچھتا ہے نفل پڑتا ہی نہیں لو کہاں سے ستر نفل لاکے دیں گے کہ ایک فرض کی بھرپائی ہوگی بہتر یہ ہے کہ پنج وقتیا نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کریں اور جو گزر گئے ہیں ایام عمر بلوغیت کے بعد سے ان فرائز کی ادائی انہی فرض کے اوقات میں ادا کر لیں بڑی آسانی سے ہمارے پچھلی عبادتوں کو بھی ہم ادا کر سکتے ہیں جب تک اللہ نے عمر دی ہے کاہلی غفلت سے ہم دور رہیں اور اسی طریقے پہ ایک دوسرے کے لئے دعا گو رہیں ہمارے جناب علاہ الدین صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے انہوں نے اپنے زندگی میں جوانی سے لے کر ہم نے ان کو دیکھا جب کلکتے سے آتے تھے علماء سے ملاقات علماء کو بلانا اپنے گھر پر دعوت دینا بیان کروانا خصوصا حضرت معلانا سید سراج السائدین صاحب رحمت اللہ علیہ امیر شریعت ثانی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ تو ایک گھرولی جسے کہتے ہیں بھائی بہن کا رشتہ یہ بہت زیادہ محبت اور واقیدت کی میں بھی آیا کرتا تھا حضرت کے ساتھ اکثر آیا کرتا تھا اور سال میں ایک دو بار تو ضرور یہاں جلسہ ہوتا تھا علاو دل صاحب کرواتے تھے وہ کہاں گیا اوقات وہ وقت گزر گیا بہرحال وہ گئے ہم بھی جانے والے ہیں وہ گئے ہم بھی جانے والے ہیں کہ نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے اللہ کہتا ہے کچھ تیاری کر کے آؤ نبی کہتے ہیں کچھ تیاری کر کے جاؤ کلکتہ جاتے ہو تو بیغ میں کچھ نہیں تو گڑاکوں کا ڈبت تو رکھ لیتے ہو پتہ نہیں وہاں گڑاکوں ملے نہ ملے جب اس دنیا میں ہم بغیر تیاری کے جاتے ہیں تو تکلیم اٹھا نہیں بڑتی پیسہ رکھ کر کے جاتے ہیں تاکہ کچھ سامان اگر خریدنے کی ضرورت پڑے تو خرید لو تو پھر یہ اتنا لمبا سفر ہے آخرت کا اتنا لمبا سفر ہے وہاں کے لئے کوئی تیاری نہیں غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اللہ میری غفلت کو بھی دور فرمائے میرے نوجوانوں کی غفلت کو دور فرمائے فکر اقبا کی کر آج ہی بے خبر فکر اقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کے کل چاہ بھروسہ نہیں کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں فکر اقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو بھول بیٹھا تھا دین اور ایمان کو مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں فرش مخمل پہ یوں آج چلتا ہے تو قصر شاہ قصر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو فرش مخمل پہ اترا کہ چلتا ہے تو تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں فکر اقبہ کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں کیونکہ نزلہ زکام کا شکار ہوں طبیعت بھی اچھی نہیں ہے تاہم چونکہ اس گھر سے اور اس محلے سے کئی رشتے سے تعلق ہیں اور اس گھر سے خصوصا ایک تو طالب علمی کی زمانے سے تھا پھر سمدیانہ بھی ہو گیا اور پھر اس سے پہلے ایک اور رشتہ ہو گیا تین تین رشتہ اس گھر سے ولی ایوب چونکہ بزید تھے تجھے آنا ہے نزلہ پرسوں سے نزلہ جنازہ پرسوں ہاں تین چار دن سے نزلے کے شکار ہوں تاہم چونکہ ایک محبت ہے تعلق ہے لہٰذا حاضر ہو گیا آپ میرے لئے دعا گو رہیں میں بھی آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ ہم سبوں کو اپنی مرضیات مرضی والے کام کو کرنے کی توفیق دے نہ مرضی والے کام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے میں بھی علاودین صاحب کے لئے ان کے خاندان کے لئے دعا کرتا اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے تمام مرحومین اور اس گاؤں کے اس علاقے کے سارے مرحومین کے اللہ مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے شکر BB شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی